ایسی کے پیسے جمع ہو رہے تھے تو پہلو پھر اس نے وہ چرائے اب اس نے خود قبول لے اپنے موں سے کھانے کا نظر سب تکا قبول لے اب یہ بڑی رقم چرانے گئے تھے تو یعنی کہ اس نے رپوں کی خاطر معصوم بچوں کی جان لی جی جی وہ آ رہے ہیں اس نے نیم کوئی اور مطب کوئی نہ وجہ نہ کچھ نہ آپ لوگ انہیں کوئی زیادتی نہ اس کے ساتھ کوئی ایسا ظلم اس نے کس چیز کا بدلہ لیا آئیے آپ نے پوچھا نہیں ہوں ظلم سے جا کے اس کی آنکھوں میں آکے ڈال کے تو نے کس چیز کا بدلہ لیا ہے ظلم بچوں گھڑی والی نیمرا ہے نا اس نے دیکھ لیا تھا بتا رہے ہیں بول لائے میرے کو نیمرا نے دیکھ لیا تھا چوری کر رہا اس نے بولا تم میرے پاپا کے گھر میرے گھر میں چوری کر رہا ہو تو اس نے بولا کہ تم میرے پاپا کو بتانا نہیں تو بولی کہ میں تو پاپا کو ضرور بتاؤں گی تو اس بنا کے اس نے نیمرا کو مارا اپنا جرم چھپانے کے لیے اتنے میری چھوٹی رڑکیں نیفرا وہ میرے سے پیسے دے کے چیز دے کے اوپر گھر میں گئی ہے تو اس نے دیکھ لیا تو اس کا مارا شیطانیت کی کوئی حد نہیں ہے شیطانیت کی کوئی حد نہیں ہے اس کو دیکھنے ظالم ایسی سزا ہونی چاہیے میں تو بلیں سرعام روڈ پر اس کو پھانسی دی جائے آپ فکر نہ کریں اللہ کیا انصاف ہے اللہ کیا انصاف اشریف ہے ابھی ہم واپس آتے ہیں فورا انصافے کے بعد اس حیوانیت اور اس شیطانیت کا تو کوئی معافی ہونی ہی نہیں چاہیے اگر جرم ثابت ہو گیا ہے اس کی اوپر تو یہ ماں باپ کی یہ ماں باپ کی یہاں فریاد جو یہ کرنے آئے ہیں رب کے ہاں تو انصاف ہو گئے دنیا اور خانوم کیا انصاف ان کو دلاتی ہے یہ بھی پوچھتے ہیں انصافے کے بعد ہمیں ساتھ رہے گئے ہیں ہے 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 ڈیٹے والوں safانڈے والوں سے governmental پیاروفی کیا خوشے آپ بن کو det حصے میں کیا خوشی کا اظہار کروں اس حصے میں تبکہ ماں باپ کی جنت لڑ گئی گھر کی رونک لڑ گئی جو کھل کھلا کر جو ہسی اور خوشی اور مسکراہتوں کے کہ محول رکھنے والی جو گڑیاں ہی تھی ان کو چھینی گیا گیا جو پریہ تھی ان کے گھر کی رونک اس انسان کو میں انسان تو نہیں کہہ سکتے ہو میں نے کہا تھا خواتین ازراد آپ لوگوں سے کہ جب میرے انماع اکرام یہاں آئیں گے تو میری اسی بات پر مجھے ٹوکنگ ہے کہ ایسے شخص کو انسان نہیں کہا جا سکتا ایسے شخص کو آدمی بھی نہیں کہا جا سکتا میرے بہت محترم یہاں پر میرے موجود علامہ شبیر محسنی صاحب اور حکیم مفتی نونڈرمانی صاحب مظیبی سکولر بھی ہیں طبیب بھی ہیں میرے بہت پیارے بھائی بھی ہیں آج خوش ہی محسوس نہیں ہو رہی کہ آپ لوگ آ جائے آپ لوگ سے کتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ لوگ سے کتنے میں سوالات کروں گی کیا سوالات کروں میں آپ لوگ سے یہاں ہم رشوت کو باگلپن مچاوا ہے روڈوں پر فیشن کو لے کر دولت کو لے کر حوص کو لے کر گاڑیاں اور بائکس کو لے کر رفتہ نہیں میں آپ لوگ سے یہ سوال کروں کہ ایسے لوگوں کو انسان کہا جا سکتا ہے چند روپوں کی چوری کے لیے حضرت کو ان کے گھر میں گھسا اور یہ وہ شخص تھا جو ان اس بھائی کے لیے کام کرتا تھا ان کی دکان میں ان کے پکوان کا کام ہے ان کے ہی گھر میں ان کے ہی کاروبار میں بیٹے اور بھائی کی طرح ان دونوں نے رکھا اس شخص کو پانچ لاکھ روپے چورانے کے لیے گھر میں گھسا پیچھے سے چھپ کر اور بچیوں نے دیکھا کہیں تم میرے بابا کے پیسے کیوں چورا رہے ہو کیوں چورا رہے ہو میرے بابا کے پیسے اس نے کہا تم بتانا نہیں کہیں میں تو بتاؤں گی اپنے بابا کو ایک ککلا کھوٹ کر دوسری کے کردن میں رسی پاندھ کر اس کو باندھ کر چھوٹی بچیوں کے ساتھ ان کے بھتیجے کا بیٹا جو کہ ان کا رشتے میں پوتا تھا اس کو بھی مار دیا کیسے وہ انسان نہ ہو جیسے ہم چلتے پھرتے ہمارے غلطی سے پاؤں سے کبھی کہیں کوکرو جا کوئی کیڑا اگر پاؤں کے نیچے آجائے یہ انسان کے بچے تھے یہ انسان کے بچے تھے حضرت رمانی بھائی یہ بچے چھوٹی بچیاں اور ان کی عمریں بتاؤں آپ کو تیرہ سال کی گیارہ سال کی نمرا آٹھ سال کی نفرا اور علی جس کو گھوٹ کے مار دیا گلہ انکہ وہ پانچ سے چھے برس کا بچہ تھا ایسے شخص کو انسان یا آدم ذات کہا جا سکتا ہے انسانیت ختم ہو چکی ہے ہمارے اندر سے واقعی ہیوان بن گئے ہم اندر پاکستان میں نہیں ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں ایسے ایسے واقعات دیکھنے کو آ رہے ہیں کتنے کرائم شوز ہیں جو میری آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کیے جاتے ہیں آپ لوگوں کو ہم کو دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں کہ آپ کی اور میرے ساتھ جو رہ رہا ہے پتہ نہیں وہی کب آسین کا ساکھ بن جاتے ہیں دست جائے آپ کی آنکھوں سے اس وقت اس لیے آنسوں نکل رہے نا کیونکہ ہم سب بہن بیٹی والے حضرت ہم لوگوں کو ہوتا کیا جا رہا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہاں جائیں یہ دونوں ایک بیٹی تین بیٹی چار بیٹیاں تھیں کچھ سال قبل ایک بیٹی کی بیماری سے موت ہو گئی پھر بچی تین بچیاں تین جہزادیاں ان تینوں میں سے دو کو تو ظالم نے مار دیا جو ایک بچی ہے وہ اس حادثے کو دیکھ کر اپنا دماغ کی توازن کھو چکی ہے کہاں جائیں گے ایسے بابا آپ کہاں جائیں گے یہ ابھی کہہ رہے تھے ایسے لوگوں کو تو سب کے سامنے آنکھوں کے دیکھر ان کو اس حضاء دی جائے میں کیا بولوں ان کو میں تو کچھ کہہ نہیں سکتی حضرت آپ لوگ بول سکتے میں تو بولوں گی تو شاید مجھ پر کوئی ایف آئی آر نہ درج ہو جائے محمد و انو صلی اللہ علیہ رسولہی کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیط قادر رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اور بلود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کی آقا ہم سب کی مولا رحمت للعالمین وہ رحمت للعالمین اگر ان کے سامنے انسان تو انسان کسی جانور کو بھی تکلیب زی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جائے اوٹ آ کے شکایت کریں جانور آ کے شکایت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مشکلات کو دور کریں ہم حضور کا نام لے کر حضور سے محبت کر کر حضور علیہ السلام کلمہ پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں مسلمان ہیں اور یہ کرتو تھا ہمارے ماہ بار بار جو لڑکا یا آدمی کہہ رہی ہے نا میں اس کے خلاف نہ وہ آدمی ہے نہ وہ لڑکا ہے وہ کون ہے امام غزاری علی رحمہ فرماتے ہیں اس پوری کائنات میں تین مخلوقات ہیں ایک فرشتے ہیں ایک جنات اور انسان ہیں اور درندے ہیں اگر انسان اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم پر چلتا ہے تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے اور اللہ کے خلاف جاتا ہے تو وہ درندوں سے بتر ہو جاتا ہے وحشی درندہ کہیں سے جانور کہیں سے اسے انسان نہ کہیں انسان وہ ہوتا ہے جو دل میں انس رکھتا ہے انسان وہ ہوتا ہے جو پیار کرتا ہے انسان وہ ہوتا ہے جو رحمت باٹھتا ہے انسان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کیلئے پیار باٹھتا ہے محبت باٹھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں چلتے ہیں اور چلتے ہیں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کے دربار میں جاتے ہیں کہ اے اصحاب رسول اے اہلِ بیتِ اتھار ذرا بتائیے کوئی انسان کو قتل کریں یا کسی مظروم بچے کو قتل کریں کسی جاندر کو قتل کریں کسی پال کو جاندر کو قتل کریں کسی جاندر کو قتل کریں کسی پالکو جانور کو قتل کریں کسی پرندے کو قتل کریں اس کا کیا حکم ہے تو آقا علیہ السلام کے دروار سے یہ اصحاب رسول اہلِ بیتِ اتھار کی آواز آئے گی تم انسان کے بات کرتے ہو رسول نے کہا کہ ایک پاکیزہ متقی پرہزدار عورت صرف اس لیے جہانم میں گئی کہ اس نے ایک بلی کو بان کر بھوکا پیاسا مار دیا اور وہ ایک بد کردار عورت اس لیے جنت میں گئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ سبحانہ وتعالی رحمان نے رحیم نے اس کو جنت میں ڈال دیا ہم اپنے حالات پر ذرا غور تو کریں ہم کس طرف جا رہے ہیں بے حس معاشرہ ہوتا جا رہا ہے سنگ دل یہ انسانی معاشرہ نہیں ہے یہ درنگوں کا معاشرہ ہے اس لیے کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوتے جا رہے ہیں جتنا دور ہوتے جا رہے ہیں اتنی زہمت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اگر آج انسانی معاشرہ دوبارہ ڈیولپ ہو سکتا ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کو اپنانا ہوگا مدینہ اسٹیٹ کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا ذرا ذرا آپ دیکھیں کتنے رحم دل ہیں کتنی محبت کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اہلِ بہتِ اتحاد سیدنا امام حسین جب کربلا کے میدان میں انٹر ہوئے دو محرم الحرام ہیں سامنے یزیدی رشکن نے پورا کافزہ رکھ دیا پانی قریب تھا معلوم تھا کہ پانی بن کر دیں گے دیکھا کہ سامنے دشمن فوج کا گھوڑا پیاس سے بل بلا رہا ہے حسین نے پانی کی پروہ نہیں کی دیکھا کہ رسول کا نواسہ ہوئے مجھے رسول نے یہ حکم دیا ہے کہ انسان تو انسان اگر جانوے بھی تیرے سامنے آئے حسین تو نانے کے دین کے خاطر پانی نہ دیکھنا پلا دینا ہم نے یہ دیکھا کہ رسول کے نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردان نے اپنے ہاتھوں سے گھوڑے کو پانی پلا دیا نہیں ایسا نہ ہو یہ گھوڑا بلک بلک کے مر جائے ممایہ بہن جب اس بچے کے سینے پر رسی رکھی ہوگی جب چھوٹی بچے کو مارا ہوگا خدا کی قسم میں اسمی صاحب دل کرنا پر آئے الفاظ جملے کی ادائی کی نہیں ہو پاری بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ٹرانسمیشن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ الحمدللہ اس دل کے اندر ایمان ہے اور جس دل کے اندر ایمان ہوتا ہے مرقت تاری ہوتی ہے جس دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت ہوتی ہے وہ مخلوق سے محبت کرتا ہے جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے جو رحمت للعالمین سے محبت کرتا ہے وہ انسان ہوتا ہے اور جو انسان ہوتا ہے وہ رحمدل ہوتا ہے اور جو رسول اللہ سے محبت نہیں کرتا جو اللہ سے محبت نہیں کرتا وہ درندوں سے بتر ہوتا ہے ان کی بچی ہو یا وہ امریکہ کے اندر کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی کسی انسان کو قتل کرے گا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم نے عیسائی کو مارا یہودی کو مارا قرآن نے کہا انسان کو من قتل نفسا جس نے کسی انسان کو قتل کیا فَقَأَنَّمَا قَتَلَنْ نَاسَ جَمِعَا اس نے ایسا کہ سارے انسانوں کو قتل کر دیا اور کسی ایک انسان کو بچایا تو ایسا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا حضرت یہ اس نے انسانیت کا قتل کیا یہ کیسا قتل کیا اس نے عیسائی صاحب مر گئے نا اور بھی لوگ قتل ہو گئے نا حضرت ماں باپ بھی تو مر گئے ساتھ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المبین وَلَنَبْلُوَنْ لَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفِتِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَشَابَتْهُمْ مُسِيبًا قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِعُونَ میں سب سے پہلے تو ان دونوں کو تسلیح ترس کرتا ہوں اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان دونوں کو بہت بڑے انتحان سے گزارا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان دونوں بچوں کے عوض میں ان کو سب